اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خدا خدا کر کے ان بے کس لوگوں کا اپیل کی سماعت کے لیے ساتھ رکنی بینچ بیٹھی اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ مہبوسین ہیں اس وقت اور ریمانٹ پہ ریمانٹ دیا جا رہا ہے ان کا اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے انسانیت کی تضلیل ہے جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں ہیں جن کو سات ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ اس کا باپ ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیبلی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانبادے کا کیا حال ہوگا ان کے ماں باپ ان کے بیویز ان کے بیویاں ان کے بچے ان کے دیگر لوہکین وہ کس تضبزب کس قلب اور عذیت سے گزر رہے ہوں گے اور عفیض اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی اگزیکلی یہی ہے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو کچھ خانباددانوں کو ملنے دیا گیا ہے راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ ہڈ پینا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو اب کیا تشدد کا عالم ہے اور سر پر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے وہ کیا کہے گا جو انہی کی بعد میں تحبیل میں بھی ہے اور جس عذیت اور کرب سے اسے لائے گیا ہے پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہی ان کی استعدادی کے خدارہ ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قبائد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں کچھ سانس لینے کی اجازت مل سکے تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہیں اور پھر بینچ نے ان کو اٹرنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی اب انہوں نے باہر کے سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھئے گا اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں اور یہ زنجیریں اور ہڈ پینا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا آپ خدا رہا فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں روز بنا پر چلائیں اور ایک جج صاحب شاید بحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹرنی جنرل کو کہا دو اعتراضات بنیادی ہوئے ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی وفاق کو مصطفیہ امپیکس کیس میں اس کی تعریف سبریم کو کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر آزم ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر آزم سے اجازت لی ہے انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر آزم کی منظوری کے یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ان پانچ جس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا کیونکہ اب اپیل جو ہے زیادر محاد ہو جائے گی دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے شنوائی کی تھی اس کے پیرا چودہ میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں اور یہ تو وہ شاہد بحید صاحب نے جسٹس شاہد بحید صاحب نے اس کی توجہ مبزول کرائی اور ان سے جواب دہی کی تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھی بار اسوسییشنز کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وقالت نامیں دیئے تھے استدلال دینے کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار اسوسییشنز اس ملک کی چاہے وہ دوہزار پندرہ والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن راولپنڈی کے سے منصوب ہے جو دوہزار پندرہ گئے اور اسی طرح دوہزار نو والا کیس بھی جو ہے سندھ آئی کورٹ بار اسوسییشنز کی تبسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جہاں آئین کی پامالی ہو بار اسوسییشنز اور بار کانسلز یعنی کالا کورٹ اور مکلہ ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ذابطے کے تحت ان پر فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے ہراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالا دستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں اور یہی رول جو ہے بککلہ ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں تو ان پر بھی اس انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا رہا کیونکہ جو ان کے برسا بھی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان پر کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبرور ہے مجھے ایک خود چونکہ میرے ہلکے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں ایمینے بنا ہوں میرے ہلکے میں ہوں تو وہاں جو ہے این اے ایک سو بائیس میں ہے تو وہاں پر جو اب میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور اے سات حفظوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبزول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو ایک سو پانچ تھے بیس اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے وہ بھی پچھلے فیصلے میں پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم انی بنچ نے حکم دیا تھا کہ ان بیس لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نکول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا ہمارے اعتراض کے بوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پر التوا کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درامت کروائیے گا اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہے یہ فوجی عدالت نہیں ہے یہ کوٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تلحیق ہے آئین کے اندر ارٹکل ایک سو پچھتر کے تابع یہ نہیں ہے عدالتیں یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے اہوان ہیں کوٹ مارشل کی جو آپ درامتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں تو ویشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ما شاء اللہ ہے لیکن بالہ ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اب گیارہ تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے اور ہم نے صدا کی ہے خدا رہا اس کو دے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجئے گا اس کا فیصلہ کیجئے گا پاکستان کی عوام اور پاکستان کا عین بھی عین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجئے گا